اسی کو گالی جیسے کو بندہ دیتا ہے نا یہ کو گالی دینے والا جیسی یہ بڑا گلت کیونکہ یہ خالستانی ورڈ بھارت میں اس کو دیش درو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ابھی پر ہے نہیں ہے اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ کوئی بھی بندہ خالستان کی مانگ رکھ سکتا ہے پر جو بھارتی میڈیا ہے یہ خالستان شبد کو ایک دیش درو کے طور پر یہ دیکھ رہے گی یہ خالستان ورڈ دیش درو یہ پر میں اس پہ مدد اتفاق نہیں رکھتا کیونکہ یہ خالستان کی ڈیمانڈ کوئی بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے ہمیں حق دیا ہے کہ فریڈم آف سپیچ تو کوئی بندہ اگر جیسے بھارت میں ہندو راشٹر کی بات اوپن ہو رہی ہے اگر ہندو راشٹر کی بات جو اوپن کر رہے ہیں پھر تو وہ لوگ دیش درو ہی ہوئے وہ پھر لوگ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے وہ بھی گینگ ہے جو بھارت کو مدد کی علاق علاق کرنا چاہتا ہے ہندو راشٹر کے بات اوپن کر رہے ہیں تو انہوں نے کس مدد کس لہاجے سے ان کو خالستانی بولا تو یہ تو نفرت بڑی پڑی ہے ان لوگوں کے من میں یہ نفرت جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں عواملہ نیوز میں ہوں شہر نواز آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہرجید سنگھ جی جو کہ آئے دن ایشوز اٹھاتے ہیں اور ان کا ازالہ جو ہے ہوتا ہے اور ایڈمیسٹریشن تک یہ ایشوز پہنچ آتے ہیں حرجید سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ہماری چینل آمیلہ نیوز میں شکریہ سر حرجید جی جس طرح سے کل جو ہے پانچ مہینے بعد جی ایم سے کا ایک ہاؤس لگا جہاں پہ مدد جو ہیں وہ اٹھایا جا رہے تھے لوگوں کے ایشوز اٹھایا جا رہے تھے اور میر صاحب کو بتایا جا رہے تھے اور وہاں پر جو ہے ایک مسئلہ جو ہے کھڑا ہو گیا جہاں پہ جو یودویر جی ہیں ان کو خالستانی کہا گیا اس کے بعد جو ہے بحث ایک دوسرے ایک دوسرے کے بیج میں ہوئی تو اس کے بعد جو پروٹس بھی دیکھنے کو ملا کس طرح دیکھتے ہیں آپ سے دکھو جو کل یودویر جی کو خالستانی کہا گیا مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اوپن ہاؤس میں یودویر جی کو ایک بی جی پی کے بندے نے سر یام خالستانی کہا یہ بڑی حرانگی کی بات ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کے من میں کیا چل رہا ہے اس کا مطلب کیونکہ جو من میں باتیں ہوتی ہیں وہ ہونٹھو پہ آ جاتی ہیں تو جو یہ کال خالستانی ورڈ یوز کیا گیا ہے اس سے کیا کہ ہمارے جمہو کشمیر کا جو شانتی پورک محول ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے ہو بھی گیا ہے کیونکہ یہ بڑی حرانگی کی بات ہے کہ مدہ کچھ اور چل رہا ہے یودویر جی نے مدہ کہ وہاں یہ نہیں بولا ہے کہ کوئی خالستان کا کوئی ریفریمڈن نہیں رکھا کوئی خالستان کے بارے میں بات نہیں کی اور تب بھی ان کو خالستانی بولا جا رہا ہے یہ ڈریکٹ سمولو کسی کو گالی جیسے کوئی بندہ دیتا ہے نا یہ کوئی گالی دینے والا جیسے مدہ یہ بڑا گلت کیونکہ یہ خالستانی ورڈ بھارت میں مدہ اس کو دیش درو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ابھی پر ہے نہیں ہے اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ کوئی بھی بندہ خالستان کی مانگ رکھ سکتا ہے پر جو بھارتی میڈیا ہے یہ خالستان شبد کو ایک دیش درو کے طور پر یہ دیکھ رہے گی یہ خالستان ورڈ دیش درو یہ پر میں اس پہ مدہ اتفاق نہیں رکھتا کیونکہ یہ جو خالستان کی ڈیمانڈ کوئی بھی رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے ہمیں حق دیا ہے کی فریڈم آف سپیچ تو کوئی بندہ اگر جیسے بھارت میں ہندو راشٹر کی بات اوپن ہو رہی ہے تو اگر ہندو راشٹر کی بات جو اوپن کر رہے ہیں پھر تو وہ لوگ دیش درو ہی ہوئے وہ پھر لوگ دیش کے ٹکڑے ٹکڑے وہ بھی گیاں گے جو بھارت کو مدگی علاق علاق کرنا چاہتا ہے ہندو راشٹر کی بات اوپن کر رہے ہیں تو انہوں نے کس مدگ کس لہاجے سے ان کو خالستانی بولا تو یہ تو نفرت بڑی پڑی ہے ان لوگوں کے من میں یہ نفرت جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہے اور یدویر جی بات کر رہے تھے کہ جمہو میں جو پراپٹی ٹیکس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ پراپٹی ٹیکس میں جو ہاؤس نے جو بولا تھا کہ پراپٹی ٹیکس جمہو کشمیر میں نہیں لگے گا کیسے لگیا کہ وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی بات کو کیوں نہیں مانا گیا میر صاحب نے خود ہی بولا تھا کہ بھائی کبھی نہیں لگے گا جمہو کشمیر میں پھر کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہو جمہوریت جو ہے جمہو کشمیر میں لوگ تنتر وہ ختم ہو گیا جو سینٹر سے مدگی ہو جو سینٹر والے بول رہے ہیں وہی implement ہو رہا ہے تو اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ مدگی ان کے خلال ایکشن ہونی چاہیے جیسے ڈی جی پی سے ڈی جی پی سی کے بلویندر جی انہوں نے کہا ڈی جی کہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ سب کے پیچھے جو intention تھی وہ مدوں کو ڈائیوٹ کرنے کی تھی اور جب انہوں نے یہ سب باتیں جو issues اٹھائے اس کے بعد جو ہے میر صاحب جو ہے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور یہ کہا کہ جب تک نہ ان کو باہر یودوی جی کو باہر نکالا چاہے گا تب تک میں اندر نہیں آوں گا ڈیکھو اس میں تو میں صاف صاف تک کہتا ہوں میر صاحب کی گلتی ہے ان کو سارے ہاؤس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو برابر دیکھنا چاہیے پی ڈі پی کا ہے کانگرس کا ہے بی جی پی کا ہے ان کے لیے سارے بندیں برابر ہیں اور اس میں میر صاحب کی گلتی ہے وہ میں مانتا ہوں کیونکہ ان کو کیونکہ وہ ہیڈ ہیڈ ہیں اس ہاؤس کے تو یہ ان سے مدرگ گلتی ہو گئی کی کیوں آپ مدرگ ایک پارٹی کے آپ میر نہیں ہو آپ نے سارے پارٹیز کے میرے ہیں اس کے لئے یہ تو میں مانتا ہوں ان کی گلتی اس میں ان کی گلتی میر سر کے جی جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن اس طرح کے معاملے آپ سامنے نکل کر آ رہے ہیں سر آئے دن ایکچلی یہ دکھو ابھی جو انڈیا کا نیشنل میڈیا ہے وہاں بھی کافی گلتی ہو رہی ہیں نیشنل میڈیا پہ بھی خالستانی ورہڈ کو بار بار یوز کیا جا رہا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ خالستانی خالستان کہاں ہے خالستان کا مطلب کیا ہے یہ تو میرے کھیال میں اس کی اوپن ڈسکشن ہونی چاہئے مطلب کہ اوپن چینل میں یہ خالستانی جو ورڈ ہے اس کے اوپر کیوں سکھ سمدائی کے لوگوں کو دیکھ کے عام لوگ یہ کہہ رہے ہیں خالستانی ہے خالستانی خالستانی ہیں تو یہ مجھے ابھی تک یہ سمجھ گیا کہ خالستان ابھی کوئی کنٹری بنی نہیں ہے نہ کوئی دیش ہے پر یہ مانا گیا ہے کہ کچھ سکھ سمدائی کے لوگ جو ہیں وہ خالستان کی مانگ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو فریڈم نہیں ہے بولنے کا خالستان کی مانگ اس لیے ہو رہی ہے کہ سکھ سمدائے کے لوگوں کو بھارت میں دبایا جا رہا ہے ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے مجھے لگتے ہیں اس لیے کچھ لوگ خالستان کی مانگ کر رہے ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں ان کے مانگ بھی جائز ہے ہم ان کو غلط نہیں بول سکتے اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ فریڈم آف سپیچ ہے وہ کچھ بھی اگر کوئی ہندو راشتر کی بات رکھ سکتا ہے تو خالستان کے بات بھی رکھ سکتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تو پھر بھی نیشنل میڈیا جو ہے بھارت کا جان بوجھ کے خالستانی ورڈ کو ایک دیش درو کے طور پہ اس کو یوز کر رہا ہے جو کی غلط ہے جی جب ہم وہاں پہ ساؤس کو کور کرنے گئے تھے اور جب وہاں پہ ہو حلہ ہوا ہے ان کے بیچ میں آپس میں بحث ہوئی تو وہاں پہ جو کورپیٹر صاحب تھے ان کے دورہ یہ کہا گیا کہ میں معافی مانگتا ہوں اگر میری وجہ سے کسی کو میری باتوں کا برا لگا اور میں نے جو کہا ہے وہ سچی کہا ہے دیکھو اس میں تو میں سیدھا کورپیٹر یودھویر سنگھ کی گلتی مانتا ہوں اگر آپ نے گلتی کی نہیں تو معافی کیوں مانگ رہے ہو ٹھیک ہے معافی بندہ وہ مانگتا ہے جس نے گلت ورڈ گلت ورڈ یوز کیا ہو معافی تو بیجے پی کے کارپر ریٹ کو مانگنی چاہیی تھی کیونکہ انہوں نے یودھویر کو خالصتہ نہیں کہا اُلٹا یودھویر ہی معافی مانگ رہے ہیں تو مجھے اس کے پیچھے یودھویر جی کی سمجھ نہیں آرہی معافی آپ نے ان سے مانگوانی ہے جس نے آپ کو خالصتہ نہیں کہا اور یودھویر جی خود معافی مانگ رہے ہیں مجھے اس کے پیچھے یودھویر جی کی کوئی بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یودھویر جی کیوں معافی مانگ رہے ہیں شاید ان کے کوئی پریشر ہے شاید یودھویر سنگھ پر میرے کہہ بی جی بھی پریشر دونے ڈال دی کہ آپ معافی مانگ لو تو یہ مجھے ابھی کوئی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یودھویر جی معافی کیوں مانگ رہے ہیں جن کورپیٹر کے دوارہ یودھویر جی کو یہ کہا گیا تھا کی خالستانی ورڈ استعمال کیا گیا تھا وہ اب سرسر مکر رہے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں جی جی وہ ایکچلی ابھی اس کے پیچھے اگر اس کا راج کھولنا ہے تو ہاؤس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو جب وہ ریکارڈنگ اگر ہاؤس سے باہر نکالیں گے وہ دیکھیں گے کہ اس ٹائم انہوں نے ان کو خالستانی بولا ہے کہ نہیں بولا یہ تو ایک جانج کا بشا بھی ہے تو مجھے میں تو جاتا ہوں اس کی ریکارڈنگ اوپن پبلک میں ہونی چاہیے میڈیا کے سامنے وہ ریکارڈنگ لانی چاہیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا اگر کہا ہے تو کھل کے آ جائے گا اگر نہیں کہا تو ریکارڈنگ میں نہیں آیا ہوگا تو کہا یہ اسے اتنے بندے بول رہے ہیں اس کا مطلب ہی کچھ کہا ہی ہے انہوں نے کیا میسیز دینا چاہیے یہی میسیز دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو راجنیتی نفرت کی ہو رہی ہے نفرت کی راجنیتی بند ہونی چاہیے یہ جو نفرتی شبد ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں کیونکہ بارد دیش جو ہے سبھی سمدائی کو ملا کے بنا ہے ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں مسلم ہیں جود بھی ہیں بود بھی ہیں جینیم ہیں سارے لوگ ملجل کے یہاں پہ اکٹے رہ رہے ہیں پر کچھ لوگ دیش کا محول خراب کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے سابدان ہو جانا چاہیے شکریہ ہمارے ساتھ بات جاتا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ ہرجی سنگھ جی آپ کی سب پہ کیا رہا ہے آپ بھی اپنی راجوہ کمرس وقت میں ضرور دیجئے سترکہ مزید اپنی راجوہ کمرس وقت میں ضرور دیجئے مزید اپنی راجوہ کلیے بنا رہیے اوامی لہنیس کے ساتھ دیجئے زیادہ تمہیں شاہ نواز